سیدھا راستہ ایک ہے اور سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ کا راستہ اللہ نے خود بتایا ہے آپ کی امیدیں خیالات سے نہیں ہو سکتا یعنی آج ہمارے خیال میں چند ایک عامال کر کے ہم کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں نماز روزے کی بابندی کر رہے ہیں مثال کے طور پر اور ٹھیک ہے رسک حلال کمارے ہیں لیکن منزل آپ کی دنیا ہے مدعہ آپ کا دنیا ہے اور ترجیح آپ کی دنیا ہے تو یہ تو سیدھا راستہ نہیں ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا موضوع کیا آج کا مسلمان گم راہ ہے دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا مسلمان گم راہ ہے گم راہی کا مطلب کیا ہے دیکھیں اس کا متعزاد جو ہے وہ ہدایت ہے ہدایت اور گم راہی قرآن میں اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ ذُلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ آپ کا رب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے دولا یہ گم راہی جو ہے یہ تو ہمارا اردو کا میں استعمال ہوتا ہے نا اور عربی میں اس کے لئے دولا ہے بِمَنْ ذُلَّ عَنْ سَبِيلِ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے وہو عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے دو چیزے ہیں نا دیکھیں انسان ایک وقت یعنی نوٹ کر لیں آج جتنے بھی دنیا میں لوگ بس رہے ہیں جتنی تعداد میں بھی ہیں آٹھ عرب کہتے ہیں جتنے بھی ہیں تو اس میں ایک ٹولی تو گمراہ ہے اور دوسری ٹولی ہدایت پر ہے اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ سیدھا راستہ ایک ہے اور گمراہی کے راستے بہت ہیں لیکن اب سیدھا راستہ تھوڑا سا اس میں غور کرنا ہوگا کہ ہدایت کیا ہے ہدایت کے علاوہ تو پھر گمراہی ہے یہ بات بھی ٹھیک یعنی نوٹ کریں آپ اصل چیز تو ہدایت ہے یعنی آپ سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں یہ دیکھا جائے گا تو انسان یا تو سیدھے راستے پر چل آئے یا یہ بھٹک گیا ہے دیکھیں یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے میں بالفرض مردان میں ہوں اور میں نے جانا ہے منگورہ سواد جانا ہے اب اس کا تو ایک راستہ ہے مردان سے یا جو بھی ہے تو یا میں سواد کے راستے پر چلوں گا یا نہیں چلوں گا گاڑی نکال کے ارادہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے سواد جانا ہے اور آپ نے گاڑی مردان سے گاڑی کا سفر کر دیا ہے اسلام آباد کی طرف تو اس کا وہ دوسرا بھی راستہ ہے لیکن وہ تو منزل نہیں ہے آپ کی منزل مثال کی طور پر سواد میں ہے یا منگورہ میں تو انسان کی منزل اللہ ہے اور اللہ سیدھے راستے پر ہے ان ربی علی صرات مستقیم تو یہ سیدھے راستے پر چلنے کی ضرورت اس وقت محسوس کرے گا جب اس کی منزل یہ اللہ کو منزل بنا لے گا یہ بات بھی نوٹ کرتے چلے جائیں آج سیدھا راستہ ہماری ضرورت نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کرنے کہ سیدھا راستہ تو اللہ تعالی نے جو بتائے وہ ہے اللہ نے خود اپنا راستہ بتایا ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَى صِرَاتٍ مُستقیم آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں صِرَاتِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور یہ سیدھا راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے تو یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں سیدھا راستہ ایک ہے اور سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ کا راستہ اللہ نے خود بتایا ہے آپ کی امیدیں خیالات سے نہیں ہو سکتا یعنی آج ہمارے خیال میں چند ایک عامال کر کے ہم کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں نماز روزے کی بابندی کر رہے ہیں مثال کے طور پر اور ٹھیک ہے رسک حلال کمارے ہیں لیکن منزل آپ کی دنیا ہے مدع آپ کا دنیا ہے اور ترجیح آپ کی دنیا ہے تو یہ تو سیدھا راستہ نہیں ہے نا چند ایک عامال کرنے سے آپ ہدایت پر نہیں آسکتے تو سیدھا راستہ اللہ کا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے اور سیدھا راستہ قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے یہ بات نوٹ کر لیں اچھا جو موضوع میں نے قائم کیا ہے کہ آج کا مسلمان کمرہ ہے تو دیکھیں گمرہی کا یعنی آج کا مسلمان کیا آج کا مسلمان گمرہ ہے یہ موضوع ہے نا اب دیکھا جائے گا کہ مسلمان کی منزل کیا ہے ہم تو آج کے مسلمان کی بات کر لیں نا اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی منزل کیا ہے اس کا زندگی گزارنے کا مدعہ کیا ہے یہ چاہتا کیا ہے اگر اس کی ترجیح جو ہے دنیا ہو گئی تو اب سیدھا راستہ اس کی ضرورت باقی نہ رہی تو اب یہ تو اپنی مرضی سے دین کو آج دیکھ لیں ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے جو یعنی یہ تو ایک عام بات ہے کہ ہماری جو مرضی آتی ہے کرتے ہیں جو مرضی آتی نہیں کرتے ہیں تو گمراہی تو آپ کی شروع اس وقت ہو جاتی ہے جبکہ آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں آپ کی گمراہی کا آغاز اس وقت ہو جاتا ہے جبکہ آپ دنیا کو ترجیح بنا لیتے ہیں دنیا کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں دنیا کا دھوکہ کھا جاتے ہیں اس وقت آپ غلط راستے پر آگئے ہیں ایک بات نوک کر لینا حامال کی بات تو بعد میں ہے پہلا تو آپ کا زندگی گزارنے کا فیصلہ ہے دیکھیں زندگی تو مختصر ہے نا اور ختم ہونے والی ہیں تو اب یہ تو ہم ہمارے فیصلے پر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں دنیا میں دنیا یا آخرت اللہ نے فرمایا ہے منکم من یورید الدنیا ومنکم من یورید الآخرہ تم میں سے بعض تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ آیت جو ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے نازل ہوئی اس وقت کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں منکم اب ظاہر ہے اس میں سے غزوِ اہد میں تین سو لوگ این میدانِ جنگ میں مسلمان حضورﷺ کا ساتھ چھوڑ گئے تو یہ آخرت کے طالب تو نہیں تھے یہ دنیا کے طالب ہے موت سے ڈر کر بھاگ گئے یا جو بھی تھا تو وہاں بھی دیکھیں یہ تفریق تھی پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہی فرمایا ہے نا منکم میں یورید الدنیا ومنکم میں یورید اللہ خیر تو میں آپ کو یہ عرص کر رہا تھا کہ دیکھیں گمراہی تو یعنی یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں یہ موضوع ہمارے لیے کوئی خاص توجہ یعنی یعنی لوگوں کے لیے کوئی توجہ نہیں ہے اس موضوع میں ہم تو ایک خاص انداز سے زندگی گزار رہے ہیں دنیا ہمارا مدعا ہے اور اس کے لیے ہم ہر ایک قربانی ہم نے دے دی ہے جنت کو بیچ کر ہم نے دنیا کا سودا کر لیا ہے اس بات پہ بھی ذرا قور کریں نا دنیا میں انسان آیا ہے کہ یہ جنت کو خرید لے اور خریدنے کے اپنی شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ یہ موت کے بعد جب اس کو دوبارہ زندگی ملے گی تو یہ جنت میں چلا جائے جنت میں آپ نے گھر بنانا ہے یہاں دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہراج شریف پہ تشریف لے گئے تھے تو مہراج پہ تشریف لے گئے تو جنت جنت کا معاینہ کیا ایک مکان محل دیکھا بیت العمر لکھا ہوا تھا تو پھر یہ واقعہ اپنے اصحاب کو بیان کیا کہ اس طرح میں نے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا بیت العمر جب میں نے دیکھا میں نے کہا تھوڑا سا چلے جاؤں دیکھ لو عمر کا گھر کیسا ہے پھر میں نے عمر کی اس کو دیکھا تو پھر میں نہیں گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور چلے جاتے ہیں اس پر کیا بات دیکھتے ہیں تو بیت العمر تو لکھا ہے اب ہم میں سے ہر شخص کا ایک نہ ایک ہم اپنے لئے جگہ بنا رہے ہیں آخرت میں اور آئے ہیں ہم جنت میں گھر بنانے کے لئے بات کرتے ہیں ایک وقت پر ایک بات وآخر و دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی